ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم عزیز طلبہ طالبات ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ احادیث آج ہم حدیث نمبر تیرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر تیرہ آئیے اب اس حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں من جو شخص تخطہ پھلانگتا ہے رقاب گردن الناس لوگوں کی یوم الجمعہ تے جمعہ کے دن اتخدا اس نے بنا لیا جسرن پل الہ کی طرف جہنم جہنم من تخطہ رقاب الناسی یوم الجمعہ تے جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگتا ہے اتخدا جسرن الہ جہنم گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا آئیب حدیث نمبر تیرہ کی تشریح کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے نمبر ایک آداب جمعہ نمبر دو آداب مجلس نمبر تین احترام انسانیت نمبر چار تحذیب و سلیقہ اور نمبر پانچ نظم و زب عزیز طلبہ طالبات جمعہ کے معنی ہے اجتماع یعنی جمع ہونا کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کا دن کہا گیا ہے جمعہ کے دن نماز زہر کے چار فرض کے بجائے دو رکعت فرض نماز باجمات مسجد میں ادا کی جاتی ہے جو کہ نماز جمعہ کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں سورت جمعہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے بلائی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو دین اسلام مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد اخوت و بھائیچارہ باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت دیکھنا چاہتا ہے اس لئے نماز جمعہ میں پانچوں نمازوں سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اس موقع پر دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ باہمی میل جول ہونے سے مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائیچارے کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہی وہ جذبات ہیں جو کسی بھی بواشرے کے اندر امن اور سکون پیدا کرتے ہیں گردنے پھلانگنے کی ممانیت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم عزیز طلبہ طالبات جس طرح جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے اور اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی فضیلت ہے اسی طرح مسجد اور مجلس کے عداب بھی مقرر کیا گئے ہیں جن کا خیال لکھنا ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے نماز جمعہ کے عداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آگے نہ جائیں کیونکہ یہ بات عداب مجلس کے خلاف ہے بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ پچھلی صفوں میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانے والے کی سخت مضمت فرمائی ہے کیونکہ اس سے جمعہ کے مقاصد کو نقصان پہنچتا ہے تو عزیز طلبہ طالبات آئیے اب گردنے پھلانگنے کے عمل کی ممانعت کیوں کی گئی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے اس بارے میں مختصران جانتے ہیں نمبر ایک غرور کی علامت جو شخص پہلے سے موجود لوگوں کی گردنے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے اس لیے وہ آگے جا کر بیٹھنا چاہتا ہے نمبر دو انسانی وقار کے خلاف جب کوئی شخص گردنے پھلانگتا ہوا آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو این ممکن ہے کہ اس کے گردن پھلانگ کر آگے جانے سے اس کا پاؤں کسی کے کندے یا کسی کے سر سے ٹکرا سکتا ہے اور اس طرح پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کے وقار اور احترام کے خلاف یہ عمل ہوگا نمبر تین شور و غل کا خطرہ گردنے پھلانگتے ہوئے ممکن ہے کہ کسی شخص کے سر پر پاؤں لگ جائے اور وہ اس کو برداشت نہ کرے اور گردن پھلانگنے والے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا شروع کر دے اس طرح پوری مسجد کا محول خراب ہو سکتا ہے نمبر چار آداب مجلس کے خلاف مجلس یا محفل کے آداب یہ ہیں کہ جہاں جگہ مل جائے مجلس میں آنے والا وہیں پر بیٹھ جائے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے گردنوں اور کندوں کو پھلانگ کر آگے جانے والا جو عمل ہے یہ ایک ناشاہست عمل ہے اور آداب مجلس کے خلاف ہے نمبر پانچ خیر و شرکی صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ جو دیگر مخلوقات ہیں جانور ہیں پرن ہیں چرن ہیں ان سے انسان ممتاز نظر آئے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تحذیب و سلیقہ بھی ہے شخص مسجد میں داخل ہوتے ہی صفوں میں جہاں پر جگہ اسے ملے ترتیب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے والا یہ مسلمان بڑا ہی محذب اور سلیقہ شعار دکھائی دیتا ہے نمبر چھے مجلس میں وصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی مجلس میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور مجلس والے اس کے لئے وصد پیدا کریں کوئی پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نئے آنے والے کے لئے جگہ پیدا کریں نمبر ساتھ برے کام کی ممانیت ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جھمہ کے روز مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اس شخص نے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا بیٹھ جا تو نے تکلیف دی اور برا کام کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر آداب مجلس اور احترام انسانیت کا خیال رکھیں اور خاص طور پر جمعہ کے دن مسجد میں جو لوگ آداب خطبہ جمعہ کا خیال نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبہ طالبات اس کے ساتھی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ احادیث میں سے حدیث نمبر تیرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو